سوزو کی جی ایس وان ففٹی اس کی ڈسک کی سیلے ہیں پمکی یہ لیگ ہو گئی تھی نا تو انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ نے سیلے کس طرح سے لگانی نا یہ سیلے دو نئی ہیں اور جو پرانی والی ہیں یہ پرانی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ساف کر لینا اس کو پانی سے ساف کرنا ہے پیٹرول سے نہیں ساف کرنا پیٹرول سے یہ خراب ہو جائے گا اور ساف بھی نہیں ہوگا پانی سے اس کو واش کر لینا پھر اس کے بعد آپ نے سیلے لگانی ہے اس میں ایک چھوٹی سیل ہوتی ہے اور ایک بڑی سیل ہوتی ہے جو چھوٹی سیل ہے وہ اس کے پمکے بیک سائٹ پہ آئے گی اور جو بڑی ہے وہ فرنٹ پہ آئے گی پہلے چھوٹی لگانی ہے یہ جو سائٹ ہے کولر بنی بھی ہے یہ فرنٹ پہ آئے گی یہاں پر یہیں سے ہی لگانی ہے اس طرف سے نہیں لگانی سیل یہاں پہ نہیں لگانی ہے یہاں پہ نہیں لگانی ہے یہاں پہ لے کر آنی ہے اس طرح پہلے ہم یہ سیل لگا لیں گے پھر اس کے بعد دوسری لگائیں گے یہاں سے بھی لگانا چاہو تو لگا سکتے ہیں لیکن یہاں سے پھٹنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں سیل کے اس طرح سے یہ والی بھی لگا لیں گے اب اس کے اوپر ہلکی سی گریز لگا لو یا ہلکی سا آئل لگا لو پھر اس کے بعد اس کے اندر لگانی ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے گھمہ گھمہ کی لگانا ہے سیدھا نہیں ڈالنا اس کے بعد یہاں پہ ہم سپرنگ لگا لیں گے پھر اس کے بعد لوگ بٹھائیں گے اس کا یہ اس کے بعد اس کو پش کر کے بھی چیک کر لیں گے کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اوکی کی رپورٹ میں کام کر رہا ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر آئل ڈالیں گے پھرے گال ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے انگلی رکھنی ہے اس پہ پش کرنا لیور کو برکنگ میں آجائے تو اس کے بعد آپ نے یہ پھر لگا دینا ہے انشاءاللہ اوکی کی رپورٹ میں کام کر رہا ہے اوکی اللہ حافظ نیکس وڈی ملتے ہیں